گھاوری بلیوڈ ان پریکٹسنگ ہارڈ ان پلینگ ہارڈ لیکن یہ بات صرف ان کی بولنگ اور بیٹنگ تک ہی محدود تھی فٹنس ٹریننگ اور فلڈنگ کو وہ اتنا سیریس نہیں سمجھتے تھے نہ ان پر اتنا دھیان دیتے تھے کپل دیو نے بھی ان کے لیک آف اثلیٹسزم اور فلڈنگ کے بارے میں بات کیے اور ذکر کیا ہے کہ وہ ٹریننگ میں بلیو نہیں کرتے تھے لیکن کپل دیو نے تعریفوں کے پل بھی باندھے گھاوری کے لیے کیونکہ کپل دیو کے مطابق گھاوری یہ جانتے تھے کہ رنز کیسے سکور کرنے ہیں اور وکٹس کیسے حاصل کرنے ہیں گھاوری نے اپنا کریر سٹارٹ کیا تھا ویسٹ انڈیز کی سیریز 1974 اور 1975 میں جب ویسٹ انڈیز انڈیا آئی تھی اس وقت تک کپل دیو کا ڈیبیو نہیں ہوا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک انڈین فاس بولرز میوزیکل چیئر کی طرح ایک کے بعد ایک ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے تھے ایک ٹیس میچ کوئی اور کھیلتا تھا تو اگلا ٹیس میچ کوئی اور کھیلتا تھا یہاں تک کہ سنیل گواسکر بھی کبھی کبھی نیا گیند کرتے تھے